کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مخلوق آپ کے تخلیے میں مخل ہو کر اکثر ہی لطف اندوز ہوتی ہے بھین بھین کرتے ہوئے یہ بھیڑ میٹھا دیکھتے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اگر آپ بدقسمت ہیں تو ان کا ڈنک آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے کرسٹینہ بلسمان ایک دن پیکنک منا رہی تھی کہ ایک بھیڑ نے انہیں کاٹ لیا دو سال قبل مجھے ایک بھیڑ نے کاٹا تھا ٹھیک اسی ہفتے مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ اس کے کاٹے سے مجھے شدید allergic reaction ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی پھر کے ڈنگ کی وجہ سے کرسٹینہ کی نبز ڈوب گئی ان کی والدہ کو فاری ambulance بولانا پڑی یہاں تک کہ کرسٹینہ کی زندگی بجانے کے لیے emergency ڈاکٹر کو بہت جدوجہہد کرنا پڑی بھڑ کے زہر سے allergic افراد کا جیسن histamine نامی ایک مواد جاری کندر شروع کر دیتا ہے اس رد عمل کی وجہ سے خون کی شریعانیں اچانک پھون لے لگتی ہیں اور blood pressure گر جاتا ہے یوں آزا کو مطلوبہ مقدار میں oxygen نہیں مل پاتی اس لیے heart attack کا خطرہ شدید ہو جاتا ہے تاہم بات بگڑنے سے قبل ہی emergency ڈاکٹر کرسٹینہ کی خون کی گردش معمول پر لانے میں کامیاب ہو گئے میں بیدار ہوئی تو کسی برے خواب کا گمان ہوا لیکن emergency ڈاکٹر نے فوری طور پر مجھ سے بات کرنا شروع کر دی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو حقیقت ہے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں موت کے مو سے واپس لائی گئی ہوں الرجی کے ماہر اندریاز کلائن ہائنز اکثر ایسے ہی کیس نبتاتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں سوجن کے ساتھ سانس لینے میں دشواری یا گبرات ہو تو فوری طور پر ہسپتال جانا چاہیے اگر کسی کو anaphylactic reaction کا سامنا ہے تو ایسا نہیں کہ یہ بات جان لیوا ہی ہے لیکن ایسا شخص خارش چہرے کی سوجن اور سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے کرسٹینہ الرجی کا علاج کر رہی ہیں ہر پانچ ہفتوں بعد بڑھ کے زہر کی ایک چھوٹی سی مقدار ان کے جسم میں انجیکٹ کی جاتی ہے تاکہ ان کے جسم کو اس کا عادی بنایا جا سکے اس ٹریٹمنٹ میں تقریباً پانچ سال لگ سکتے ہیں کچھ مریضوں کو سالوں بعد دوبارہ اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے لیکن زیادہ تر کا مدافعیتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے اس ٹریٹمنٹ سکیروں کے زہر بلخصوص بھیڑ کے ڈنگ سے تقریباً 98 فیصد افراد محفوظ ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر یواخم کورس باک کا مشورہ ہے کہ بھیڑ اگر کاٹ لے تو اس جگہ کو تھنڈا رکھیں خارش ہر قسمت کریں اور فارد اور پر تیبی موالج سے رجوع کریں ہماری جلد پر بیکٹیریاں ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اسے خرج کر اپنے ناخنوں سے آلودہ کر دیتے ہیں یہ عمل سوپا انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے ایک اور حل یہ ہے کہ کسی کیڑے کے کاٹنے پر متاثرہ حصے کو ہیٹ پین سے ٹریٹ کیا جائے ہیٹ پین نامی اس آلے کو دو یا تین منٹ تک گرم کریں اور اس سے سٹنگ ایڈیا کو گرمائش پہنچائیں یہ زہر میں موجود پروٹیم کو توڑ دیتا ہے جس سے شدید الرجی کے رد عمل سے بچا جا سکتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑھو یا شہد کی مکھی ان کو چھیڑنے سے ان کی جاریت میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر یہ مشکل سے ہی پیچھا چھوڑتے ہیں ان کو مارنے کے بجائے انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے موسیقی